اعوذ باللہ ہمین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستوں کی آل چالیں ٹھیک کھاگ ہیں پیارے سجنوں کی آل چالیں خیریت ہے ٹھیک کھاگ آج کا ویلوگ ہے جیسا ویلوگ ایڈن اورچرڈ کے مین گیٹ کے پر یہ مین روڈ سرگودہ روڈ سے آ رہا ہے سلاسانی پولی کے اندر اور ایڈن اورچرڈ کے مین گیٹ پر یہ سب ویلوگ ہم بنانے جا رہے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو بہت ساندھ آئے گا انشاءاللہ جی پیارے دوستوں یہ ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں دوست ہیں محمد عثمان صاحب یہ ملت روڈ گاؤں کا نام ہے تنولہ اس کے آگے جا کے ان کا گاؤں آتا ہے ایک سو چودہ چپ تو ماشاءاللہ اتنی دور سے یہاں محنت مزدوری کرنے آتے ہیں تو یہ بندہ پراؤڈ فیل کرتا ہے کہ ہماری پاکستانی قوم بہت ہی محنتی ہے کتنی دور دور سے آ کے اپنی فیملی کے لیے روزی کماتے ہیں تو ان کے ماشاءاللہ اس جگہ پہ تین کام ہیں گنے کا رس اور فل آف وائٹمین سی مصمی چکوترہ یہ جوز بھی بنا کے دیتے ہیں تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ ہر چیز فریش مل رہی ہے ساپ ستری میں بھی عثمان بھائی کا بہت پرانا کسٹمر ہوں کافی سالوں سے تقریباً چار سال ہو گئے ہیں تو آج میں نے سوچا کہ ان کی جو بزنس ہے اس کا ویلوگ بنا لیتے ہیں یہ بہت دلچسپ ہوتا ہے اور ویڈیو بنانے کے ساتھ ساتھ میں بھی ان کے کام کچھ نہ کچھ پی کے جاتا ہوں جب بھی آتا ہوں جو کہ بہت فل آف وائٹمین سی ہوتا ہے اور بہت ٹیسٹی اور بہت مزہ آ جاتا ہے کیونکہ میں دو تین چیزیں ان سے مکس کروا لیتا ہوں مسمیچ کھوترا اور گنے کا رس اور اس میں یہ ایڈ کر دیتے ہیں کودینہ اور لیمن اور بہت مزہ آتا ہے تو کبھی کبھی ایسا انجوائی کرنا چاہیے جی ماشاءاللہ جی اسمان بھائی اپنے کون سے نکلتے ہیں اور ساتھ بجے کون جاتے ہیں منڈی تو وہاں سے جا کے پھر اپنا مال وغیرہ لاتے ہیں گنہ اور فروٹ وغیرہ جو بھی یہاں یوز ہوتا ہے مسمی چکوترا انار وہ جا کے لے آتے ہیں یہ بڑی محنت کا کام ہے ماشاءاللہ بہت اچھی پیار سے محنت کرتے ہیں اپنے کسٹمرز کو لا کے دیتے ہیں سب چیزیں تو یہ بڑی بات ہے یہ تو اسی طرح احمد بھائی بھی ماشاءاللہ ان کے پاس ان کے ساتھ کام کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ تیار کر رہے ہیں مختلف قسم کا جوس اور یہ بھی کافی محنت سے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ احمد بھائی آپ دونوں کو اکٹھے کام کرتے کیسا لگتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی بات اللہ پاک آپ سب کو آپس میں پیار مبسلو کے تھاک دے جزائے خیر دے آپ کی روزی روٹی میں ہمیشہ برکت ڈالے آمین سبحانہ آمین یارب العالمین تو یہ ہو گیا جی جوس کا سٹال جی پیارے دوستو اس وقت ہم محمد عثمان بھائی کے سٹال پہ آ چکے ہیں یہ جو ہے چاٹی کی لسی ہے یہ تو چاٹی کی لسی ماشاءاللہ بہت کہتے ہیں پیور ہوتی ہے اور اپنے گاؤں سے لے کے آتے ہیں اس میں کوئی دو نمری نہیں ہے تو پیور ہوتی ہے چاٹی کی لسی یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور پیور بنا کے دیتے ہیں چاٹی کی لسی اس میں میٹھی لسی بھی مکس کر دیتے ہیں اور ہلکا سا نمک ڈال دیتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ جو ہے دوبالا ہو جاتا ہے بہت مزہ آ جاتا ہے ماشاءاللہ سو نائس افیوز بہت شکریہ جی اسمان بھائی تو میں بھی یہ ٹیسٹ کروں گا انشاءاللہ اللہ خیر کرے جی سار ہم اس وقت آپ کو لے آئے ہیں دوبارہ جو چکوترہ اور مسمی کا جو مکس جوس ہے اس کی طرف لے آئے ہیں انہوں نے بنا کے رکھا ہے میرے لیے اسمان بھائی نے تو یہ ہم پیتے ہیں انشاءاللہ اللہ خیر کرے یہ دیکھیں ماشاءاللہ مکس کر کے مجھے دے رہے ہیں مسمی اور چکوترے کا جوس اسمان بھائی میں کیا کیا ایٹ کرتے ہیں تو اس ٹیسٹ زیادہ اچھا ہو جاتا ہے نمک ہوتا ہے نمو ڈال دیتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ نمک ہو گیا کالا نمک اور ساتھ وہ لیمن وغرا ڈال دیتے ہیں تو وائٹمن سی جو ہے وہ دبل ہو جاتا ہے ماشاءاللہ یہ لیمن نے چھوڑ دیا اس میں ماشاءاللہ 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 بسم اللہ الرحمن 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 جزاکاللہ جی دیجئے گا ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ اور آپ کے گوہوں میں ہر طرح سے خیریت ہے 114 چک کنولا کے پاس پاس ماشاءاللہ بڑی اچھی بات ماشاءاللہ جی پیارے دوستو اس وقت ہنگ سٹرول پہ آ چکے ہیں گنلے کے رسفل سٹرول پہ اس مشین سے فریش جوس نکال کے دیتے ہیں گنلے کا اور اس میں یہ ایڈ کر دیتے ہیں جو میرا طریقہ ہے ان کو پتہ ہی ہے ماشاءاللہ مسمی چکوترہ لیمن اور پدینہ اس میں نکال دیتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس میں مکس کر کے سب کچھ تو اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو اب بسم اللہ کریں سب یہ دیکھیں فریش نکال کے دیں گے لئے ماشاءاللہ 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 من listen ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ گنے کا جوس مسمی اور چکوترہ سب کچھ مکس کر کے دیا ہے مجھے عثمان بھائی نے بہت سپیشل بنا کے دیا تو ان کے لئے بہت ساری دعائیں انشاءاللہ اللہ تعالی خیر و حفید رکھے اللہ سبحانہ تعالی ان کو ہمیشہ کامیاب کرے اور ان کی ان کے بزنس میں برکت ڈالے ہمیشہ اور ہر طرح اپنی حفاظت میں رکھے سیت و تندرستی سلامتی دے آمین یا رب العالمین تو اب تھوڑا سا ان سے بات کر لیتے ہیں تو اور کوئی آپ مشورہ دینا چاہیں کوئی بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں بسو اللہ ٹھیک ہے چلیں ٹھیک ہے جی تو کبھی موقع ملا تو آپ کے گاؤں میں آپ کبھی بنائیں گے وہ فصلوں کی اور یہ وہ ٹھیک ہو گیا نا ایک سو چودہ چک ملت روڈ پہ نا جی ٹھیک ہے عثمان بھئی آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ جزاکاللہ و خیرن تو بہت ساری دعائیں آپ کے لئے تو اپنا خیال رکھیے گا اوکے جی احمد بھائی بہت شکریہ آپ کا اللہ حافظ ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے ماشاءاللہ اللہ حافظ اللہ حافظ